موسم بہار کے ایک خوبصورت دن، ایک خوبصورت حرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں نے اس کا نام بامبی رکھا اس کی ماں اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس بات کوئی اقینی بناتی ہے کہ وہ وہ سب کچھ سیکھ لے جو اسے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے بامبی کو سیکھنا پسند ہے اور وہ بہت متجسس ہے وہ خرگوش تھمپر اور سکنک فلاور سے ملتا ہے وہ اچھے دوست بن جاتے ہیں اور ایک ساتھ بہت مزے کرتے ہیں کچھ سالوں کے بعد بامبی کی والدہ سوچتی ہیں کہ یہ بامبی کے ساتھ بڑے گھاس کے میدان میں جانے کا وقت ہے یہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ لوگ باقائدگی سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں یہاں بامبی اپنے والد سے ملتا ہے جسے عظیم شہزادہ کہا جاتا ہے یہ جنگل کا سب سے پرانا اور ہوشیار حرن ہے وہ حرموں کے ایک بڑے گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں فیلین حرن میں سے ایک ہے وہ ایک جوان لڑکی حرن ہے بامبی اور فیلین بہت اچھے دوست بن گئے لیکن پھر شکاری جنگل میں داخل ہوتے ہیں اور حرن کو بھاگنا پڑتا ہے یہ بہت خوفناک تھا لیکن خوش قسمتی سے یہ اچھی طرح ختم ہوا اور حرن کو چھپنے کی اچھی جگہ مل گئی سردیوں میں بامبی پہلی بار برف دیکھتا ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوست تھمپر کے ساتھ مل کر برف پر کھیل کر لطف اندوز ہوتا ہے لیکن سردیوں میں جنگل سوتا ہے اور وہاں خوراک کم ہوتی ہے جب بامبی کی ماں ایک کھلے میدان میں گھاس دیکھتی ہے تو وہ بامبی کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن شکاری جنگل میں واپس آ گئے ہیں اور اس لیے انہیں اپنی جان بچانے کیلئے بھاگنا پڑتا ہے بامبی کو بھاگو اور پیچھے مور کر مت دیکھو بس دورتے رہو بامبی نے اپنی ماں کی چیخیں سنی ہے ایک شاٹ بچتا ہے لیکن بامبی نے پیچھے مور کر نہیں دیکھا اسے پھر چھپنی کی جگہ مل جاتی ہے لیکن وہ اب اپنی ماں کو نہیں دیکھتا بامبی کے والد دی گریڈ پرنس کا کہنا ہے کہ اسے شکاری لے گئے تھے اس لمحے سے عظیم شہزادہ بامبی کی دیکھ بھال کرتا ہے بامبی ایک بالغ ہرن بن جاتا ہے اس کے دوست تھمپر اور فلاور بھی اب بالغ ہو چکے ہیں جنگل میں عقل مند علو انہیں بہار کے جھٹکے کے بارے میں بتاتا ہے علو کا کہنا ہے کہ اس وقت بالغ مرد عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تینوں نے مضبوطی سے کہا لیکن علو ٹھیک کہہ رہا تھا تھول نے ایک گرل فرنڈ کے ساتھ ملنا شروع کر دیا زیادہ دیر بعد اور تھمپر کو بھی پیار ہو جاتا ہے بامبی کو بھی اپنے دوست فیلم میں معمول سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے لیکن وہ واحد نہیں ہے ایک اور ہرن بھی ہے جو دلچسپی رکھتا ہے یہ ایک بہت ہی پریشان کن ہرن ہے اور وہ اتنا پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اور بامبی کے درمیان لڑائی میں بدل جاتا ہے خوش قسمتی سے بامبی ہرن کو بھگانے کا انتظام کرتا ہے پھر خطرہ پھر دوستوں کو دھمکی دیتا ہے شکاری واپس آگئے ہیں اور ان میں سے بہت کچھ ہے جانور جنگل میں بھاگ جاتے ہیں لیکن بہت سے جانوروں کو گولی مار دی جاتی ہے فیلائن بامبی کی تلاش میں جاتا ہے لیکن اسے شکاری کتوں سے خطرہ ہے بامبی نے فیلین کو تلاش کیا جب وہ شکاریوں سے لڑتا ہے تو اسے ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے اس کا باپ یہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور اپنے بیٹے کو چلاتا ہے کہ اٹھو اور بھاگو شکاریوں کے کیمپ میں لگائی گئی آگ کو ہوا نے ایسا بھڑکا دیا ہے کہ جلد ہی پورے جنگل میں آگ لگ جائے گی بامبی اپنے والد اور فیلین کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگلے موسم بہار میں ہرن کے دو پیارے بچے پیدا ہوتے ہیں فیلائن نے جوڑواں بچوں کو جنم دیا بامبی اپنے والد کے ساتھ ایک ہونچے پہاڑ سے دیکھتا ہے اور اپنے نئے خوبصورت خاندان کے ساتھ بہت فخر میں سوز کرتا ہے موسیقی